بابن کراہیت تعریف الصلاة نماز میں برہنہ ہونے کی کراہت نماز میں برہنہ ہونے کی کراہت کے مطالق جو ابواب ہیں جو حدیث ہیں وہ ذکر کیا جا رہے ہیں تو حدیث نمبر تین سو چو سٹھ حدثنا مطر بن فضل قال حدثنا روح قال حدثنا زکریہ بن اسحاق قال حدثنا عمر بن دینا قال سمیت و جابر بن عبداللہ یحدثو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا ینقلو معاہم مل حجازت للقعبت والیہ ازارو فقال اللہ العباس امہ یا ابن آخی لو حللت ازارک فجعلت علا من کبیک دون الحجارت قال فحلہ جعلہ علا من کبیہ فسقط مغشین علیہ فلما روویہ بعد ذالک اریانا صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہمیں مطر بن فضل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ ہمیں روح نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ ہمیں زکریہ بن اسحاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ ہمیں عمر بن دینان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ میں نے سنا حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی تعمیر کے لیے لوگوں کے ساتھ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے یعنی کعبت اللہ شریف کے تعمیر کے لیے دور دراز سے پتھر لا رہے تھے اور آپ نے تہبند باندھا ہوا تھا اور آپ سے آپ کے چچا عباس نے کہا کہ اے میرے بھتیجے اگر تم اپنے تہبند کو اتار دو اور اس کو اپنے کندھوں کے اوپر پتھر کے نیچے رکھ دو حضرت عبدالل نے کہا کہ پھر انہوں نے آپ کا تہبند اتار کر آپ کے کندھوں پر رکھ دیا سو آپ بہوش ہو کر گر گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی برحانہ کسی نے نہیں دیکھا اس حدیث کے پانچ جو ہے رجال ہیں اور جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ مطر بن فضل ہیں روح بن عباد ہیں زکریہ بن اسحاق ہیں عمر بن دینار ہیں حتی جعب بن عبداللہ رضی اللہ عنصاری صاحبی ان سب کا تعریف ہو چکا اس حدیث کی باپ کے عنوان کے تیر مطابقت ہوگی اور اس کے بعد آپ کو برحانہ نہیں دیکھا گیا اور یہ نبوت سے پہلے کے بات ہے اور نبوت کے بعد آپ کے احوال کو شامل ہے اور عام عزی کہ نماز ہو یا غیر نماز سطر کا کھلنا یا نماز ہو یا غیر نماز دونوں میں یہ حرام ہے ناجائز ہے اب یہاں پر حضور پاک علیہ السلام تو تسلیم کے ساتھ جو یہ معاملہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر لارہے تھے تو غالباً یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کا واقعہ ہے اور بچپنے میں تو تمام بچے لارہے تھے اور ان بچوں کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لارہے تھے تو جب ہم بچے تھک گئے تو بڑوں نے ان کو مشورہ دیا کہ جو ہے آپ لوگ اپنے اپنے تحبن پر اٹھا کر جو ہے تحبن پر پتھروں کو سمیٹ کر کندھے پر لٹکا کے لائیں گے تو اس میں تھکاوٹ کم ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کو مشورہ دیا گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا کیا تحبن اتارا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حیاء کے وجہ سے بےہوش ہو گئے پھر وہاں پر کچھ لوگوں نے آپ کے سطر دیکھا پھر آپ ہی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر کسی نے کبھی نہیں دیکھا تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچمنے کے معاملات ہیں اور بچمنے کے معاملات کو نہیں دلیل بنائے جا سکتی ہیں کیونکہ یہ بہت عام طور پر عام بچوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہوا ہے پھر بھی جو ہے جو مصنف نے اور شارع نے جو اس حدیث کے مطالعہ جو شروعات کی ہیں ہم اس کا جائزہ لیں گے اور اس کو دیکھ کر جو ہے سمجھیں گے ادراک میں لیں گے کہ اس حدیث کی تشریح کیا کی گئی ہے تعمیر کعبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحبت اتارنے کے جو واقعے کی جو تاریخ ہے اس کے مطالق امام قرطبی متوفی چار سو ان پچاس لکھتے ہیں کہ بیعصد سے کافی پہلے بیعصد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے بہت پہلے کی بات ہے کہ قابط اللہ شریف کے تعمیر ہوئی اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نابالغ تھے میں نے ابھی ابھی ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کا واقعہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے اس وقت پندرہ سال تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر اپنی مخلوق کی طرح بھیجا اور آپ کو ان تمام چیزوں کا علم دیا جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا جس نے جو ہے آپ کو اس پر برانگیختہ کیا اور آپ کو یہ حکم دیں کہ بیت اللہ ہمیں کوئی برہنہ تواف نہیں کرے گا اور آپ کے اس حکم کے جاہلیت کی عادات کو منسوخ کر دیا اور ایک دوسری کے شرمگاہوں کو دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکز اخلاق اور شریفان خسال پر پیدا کیا تھا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب آپ کے چچا عباس عدی اللہ تعالیٰ نے اپنا تہبن اتارا تو آپ بہن شکر گر گئے اور اس کے بعد کسی نے آپ کو برہنہ نہیں دیکھا قاضی عیاس فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم عمری میں آپ کو کبھی کاموں سے محفوظ رکھا کبھی کاموں نے برے کاموں سے ناپسندیدہ کاموں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا محفوظ رکھا دور رکھا اور اخلاق جاہلیت سے آپ کی حفاظت فرمائی جو جہالت کے جو اخلاق تھے جس طرح سے لوگ جو ہے کپڑے اتار کر کے برہنہ حالت میں تواب بھی کرتے تھے اور برہنہ حالت میں لوگ پھرتے تھے چلتے تھے اور جو ہے دیگر اخلاق کے اخلاق سے گریب بھی کام کیا کرتے تھے تو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی اس پر پہلے کلام گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے کفر اور گناہوں سے معصوم تھے اس حدیث میں یہ مسکون نہیں ہے کہ آپ کے شرمگاہ لوگوں پر محفظ